اسلام علیکم پروگرام گفتگو اور میں ہوں عثمان علی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت عمران حکومت کے خلاف اپوزیشن کا درنا یا مارچ جاری ہے یہ مارچ ستائیس اکتوبر کو کراچی سے شروع ہوا جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضر امان کر رہے ہیں کراچی سے ہوتا ہوا پنجاب سے اور اکتیس اکتوبر کو یہ اسلامباد میں داخل ہوا اور ابھی تک وہاں پہ انہوں نے پڑا اور ڈالا ہوا ہے اندازے کے مطابق اس مارچ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی گو کہ یہ اپوزیشن کا مشترکہ ایک احتجاج ہے یا مارچ ہے لیکن اس میں زیادہ تعداد وہ جو مہت علماء اسلام کے کارکنوں کی ہے اپوزیشن کے رنما بھی اس میں آئے جس میں بلاو البٹو شہباز شریف اچکزائی اور دوسرے بڑے بڑے رنما شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ اس مارچ سے خطاب کیا اپوزیشن کا ماننا ہے کہ پاکستان میں 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بہت بڑے پیمانے پر دانلی ہوئی تھی اور موجودہ حکومت الیکٹڈ نہیں ہے بلکہ سیلیکٹڈ ہے ان کو لایا گیا ہے یہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ موجودہ حضر اعظم عمران خان استفادے نئے انتخابات کرائے جائیں اور نئے انتخابات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہ ہو یعنی وہ نہ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہو اور نہ وہ باہر ہو کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی فوج کے اندر کے زیر اعتمام یا ان کے نگرانی میں کوئی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں بڑی پیمانے پر دانلی ہوتی ہے اور وہ اپنے مصبت نتائج کے اصول کے لیے وہ اپنے لوگوں کو لانے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کر دیئے یہ مطالبہ گو کے بہتر سال سے دبے دبے الفاظوں میں چلا آ رہا ہے لیکن پہلی بار اب یہ کل کے سامنے آیا ہے اور یہ مطالبہ مولانا فضر اعمان جیسے شخصیت نہیں کیا ہے جس سے کہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ حیران ہیں اور شاید وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کیونکہ پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیاں بھی یہی کچھ کہتی رہی ہے لیکن دبے دبے الفاظوں میں آج ہم اس سب کا جائزہ لیں گے اور اس کے لیے میرے خیال میں طاہر اسلام گورا صاحب اور محمد رزوان صاحب سے اور بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ہمیشہ ان حالات پر اور ان واقعات پر گری نظر ہوتی ہے طاہر اسلام گورا صاحب شکریہ محمد رزوان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا طاہر صاحب پاکستان کے آئین کے مطابق تین ستون ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا سارا انتظام سنبھالنا ہے ایک ایگزیکٹیو ہے دوسرا آپ کا پارلیمان ہے تیسرا آپ کا عدلیہ ہے فوج وزارتی دفاع کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ آپ کہلیں ایک وہ ہے لیکن پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان تینوں کا ذکر بہت کم آتا ہے گو کہ عدلیہ کا آتا ہے کیونکہ عدلیہ نے ہمیشہ اپنا کندہ دیا ہے ان ساری چیزوں کے لیے فوج کا ذکر ہوتا ہے ابھی یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں من جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیس کرتا ہے اس پہ کہ عمران کی جو حکومتیں وہ لائی گئی ہیں وہ سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ جب وہ کہتے تو اس کا یہ ہے کہ فوج نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور جب انتخابات ہو دوبارہ تو اس میں فوج کا عمل دخل نہ ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ فوج کا ہی سارا ذکر ہو رہا ہے اور جو آئینی ادارے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے آپ بے بسے وہ دیکھیں ڈاٹ ساب آپ نے جو ذکر کیا کہ تین اداروں کا ایگزیکٹیو عدلیہ اور پارلیمان بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی بھی ان کا ان کو رول ادا کرنے نہیں دیئے گا اور جو وزارت دفاع کا ایک ادارہ ہے فوج وہی سب کچھ چلا رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر مولانا فضل الرمان کا یہ کہنا کہ فوج اس میں نظر نہ آئے ملکی معاملات میں اندرونی معاملات میں سرحدوں کی حفاظت کرے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا فوج کا کام نہیں یا دیگر کام نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوشحائن بات ہے مولانا فضل الرمان کی طرف سے یہ بات آنا چونکہ مولانا فضل الرمان میں تھوڑی سی بات کو ایک اور طرف لے کر جا رہا ہوں اسبان صاحب آپ کی اجازت سے ایک ایسے لیڈر ہیں جو ایک ایسی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں خیبر پختون خواہ جو اس وقت سب سے زیادہ وکٹم ہے اس دھرتی کے لوگ آپ یہ دیکھئے کہ مولانا فضل الرمان کے اس اتجاجی سلسلہ میں ان کے ساتھ شریک ہیں محمود خانہ چکزائی این پی کے لوگ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں جو خبریں ہم تک پاکستان کا میڈیا نہیں پہنچا رہا مگر اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم جڑ گئے ہیں ایون پی ٹی ایم کے بھی جو لوگ ہیں جو اراکین وہ بھی پی ٹی ایم کے بن کر نہیں آئے وہ خیبر پختون خواہ کے وکٹمز کی حصیت سے اس میں شامل ہوں رہے ہیں آپ دیکھئے مولانا کے اس اتنے بڑے جو گیترنگ میں آپ کو پشتون اوورویلمنگلی نظر آئیں گے اور ان کے جو جذبات ہیں چاہے وہ سیکولر چاہے وہ لبرل مارڈرن چاہے وہ مذہبی خیالات کے ہوں مگر وہ ایک ہی مسئلے پر اکٹھے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالہ دستی ہو ان تینوں اداروں کے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی بالہ دستی ہو کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے مسائل اسی بالہ دستی کے نتیجے میں ہی حل ہوں گے سیویلین بالہ دستی ہو سیویلین بالہ دستی تو میں ہم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھئے میں تھوڑی سی باتیں تھوڑی ڈیفرنٹ بھی کر رہا ہوں ایک اور ڈیفرنٹ بات یہ کر رہا ہوں کہ اس جو جلسے کی یا یہ جو بڑا اجتماع ہے اس کی جو خوبی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے عمران خان سے عمران خان کا شور شرابہ تھا جب اس نے درنا کیا تھا ایک بدتمیزی کا ایک تھا جہان مگر مولانا کا یہ جو سارے کا سارا اب تک چل رہا ہے چونکہ میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں درنا بھی نہیں کہہ سکتا وہ خود بھی نہیں کہتے وہ ایک جو ایک اتجاجی جو سلسلہ ہے میں اس کو یوں کہوں وہ تحریک ہے وہ اتنی اب تک پیسفل ہے قانون کے دائرے میں ہے اسی لیے وہ قانون کی بالہ دستی کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے چونکہ وہ ڈسرپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی تک چھو میں ایک بات بیچ میں میں ذہن سے نکل گئی تھی عوامی نیشنل پارٹی نے اس پر بہت بڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میرے خیال میں ان پختون خواہ سے جو جلوس سب سے بڑا آیا ہے میرے ایک اچھے دوست ہیں جو کہ یہ مینیج کر رہے تھے بقول اس کے کہ ستائیس ہزار گاڑیاں صرف جو پشاور سے نکلی ہیں اور وہ اسلامباد آئیے تو آپ اندازہ لگائیں ستائیس میں اگر دو دو تین تین لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں جس میں بڑی گاڑیاں بھی تھی چھوٹی گاڑیاں بھی تھی تو بہت بڑا سٹینٹ تھا اور واقعی جب اسفندیار خان وہاں پہ آئے ہیں تو بہت بڑا اجتماد تھا رضوان صاحب یہ جیسے طائر صاحب نے کہا کہ یہ ایک جو ہماری تاریخ ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہے جو ہماری روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ باقی نکلتے ہیں مومنٹس پہ اشمار چلیے اس بار کی جو مومنٹ ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں مولانا فضر امان نے بہت بولڈی وہ بات کیے جو کہ عوام کی دلوں کی آواز ہے جو کہ سارے جیسے انہوں نے کہا پی ٹی ایم کا یہ یہ انہی کا تھا پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار لوگ نکلتے تھے یہی وہ بات کرتے تھے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں لیکن مولانا صاحب نے اس بار بہت ہی کلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے آپ اس کو کیسے کمپیر کرتے ہیں پریویسلی جو چیزیں تھی ہیں اور ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں بہت ایک بہت شکریہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے میں مجھے یہ کہنے کا موقع ملا ہے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کہ اس میں ایک بڑی سٹرائکنگ جو ہے نا ایک ہمیں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اس موومنٹ میں اس کے موومنٹس کے جو باقی ڈائنامکس ہیں باقی کنٹورز ہیں آپ پروگرام میں انہوں بھی ڈسکس کریں گے ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو ایک بہت ہی واضح ایک چیز جو نظر آئی ہے یہ موومنٹ بیسیکلی ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح یہ موومنٹ پاکستان کی چھوٹی نیشنالٹیز نے لانچ کی ہے ایک دفعہ پھر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مولانا کے جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس میں کم از کم بیس سے تیس فیصد لوگ وہ ہیں جو چمن سے چلے ہوئے ہیں اور بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ ان کو ملتان میں ملے تھے ملتان میں کافلے کی سٹرنث یکتم بہت بڑھ گئی تھی اگر آپ کو یار ہے وہ سوشل میڈیا کی وہ جو ہم کبرج دیکھ رہے تھے وہ سارے لوگ وہ تھے جو کوئٹا اور بلوچستان سے آ رہے تھے ان سے ملے تھے بلکل ایک وہ گروپ ہے دوسرا اوور ویلمنگلی پشتون تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اور پختون خواہ اگین وہ لیڈ کر رہے ہیں ملک کے انیشیٹیو کو کہ اس ملک میں سیویلین سپریمیسی ہونی چاہیے رول آف لاو ہونا چاہیے فوج کو پیچھے ہٹنا چاہیے لوگوں کو اپنے ڈسینس خود بنانے جانا چاہیے یہ بڑی ریمارکبل بات ہے ہمیشہ جب بھی کوئی مومنٹ ہوئی ہے ایم آر ڈی کس سے دیکھ لیں اس سے پہلے سے دیکھ لیں یا سین سے چلی ہے یا پختون خواہ سے چلی ہے یا تھوڑی بہت بچارے جتنے بلوچیوں میں سکت ہے یا وہاں سے چلتی رہی ہے بلوچیستان میں بھی پانچویں انسر جنسیز پر چل رہی ہے آپ کو میں رمائیں یہ جو دوہزار چار سے اکبر دوہزار پانچ میں اکبر مگتی کے مرڈر سے چروی تھی اور یہ ساری کس ساری مومنٹس جو کہ جنوائن پیپلز ایسپیریشن پر مبنی ہیں یہ ساری پاکستان کی چھوٹی نیشنالٹیز ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے کہ پاکستان کے کانسیٹیشن کی پروٹیکشن کرنی ہے اور پیپلز رائٹ کے کو ہم نے لبریٹ کروانا ہے انفرچنیٹلی پنجاب جہاں سے میرا بھی تعلق ہے میں کیا کہوں وہ صوبہ ہمیشہ ان مومنٹس کے اگینسٹ ہسٹوریکلی رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ فوج کا جو ہاٹ بیڈ ہے جو کہ ریکروٹمنٹ بیڈ ہے وہ پنجاب ہے تو فوج چکن ہماری پوری سٹیٹ کی اونر ہے اور فوج اس اونر کو کلیم کرنے میں کوئی شرمنگی بھی محسوس نہیں کرتی آپ نے تو کہا تھا کہ دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا ادارہ ہے یہ سٹیٹ آف پاکستان ہے بسیکلی آپ اس کو ادارے کے طور پر دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہ سٹیٹ آف پاکستان ہے باقی سارے ادارے اس کے زیلی ادارے بن چکی ہیں اس وقت کسی زمانے میں کسی نہ کسی ادارے میں ایک تھوڑی بہت سکت ہوتی تھی وہ دکھاتے تھے اپنی انڈیپینڈنس لیکن وہ انہوں نے سارا کچھ ختم کر کر دیا ہوا ہے ایک بہت ہی سسٹیمیٹک طریقے سے تو یہ بڑی کمنڈبل بات ہے ہم نے ایسی مومنٹ پہلے نہیں دیکھی کہ جس میں بلوچستان اور خیبر پختون صرف یہ دو ہی کانسٹیٹوشنل سپریمیرسی کا جھنڈا لے کے نکلے ہوئے طاہر صاحب جی بڑی رزوان صاحب نے بڑی ایمپورٹن بات کی ہے دیکھیں جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عام جو سپائی ہے یا وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں ہوئی وہ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں ہے دوسرا یہ کہ اگر یہ فوج بیسیت پاکستانی میں اپنی بات کرتا ہوں اگر یہ فوج سے پہشاورانہ اپنی سرگرمیاں کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا جو ان کو سلام نہیں کرے گا جو ان کو ان کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا خیا بھی کرتے تھے ایک زمانے میں ٹھیک جو جو ریسپیکٹ نہیں کرے گا لیکن اگر ایک فوج پاکستان بننے سے آکے آج تک وہ ڈیفائنس کرتی رہی ہے جو سیویلین وہ ہے یا وہ خود انہوں نے ڈاریک حکومت کیے دیکھو قائدازم کو مار دیے اس کی ڈیفائنس کی پہلا جو وہ تا چیف آف دی آرمی سٹاف تھا اس کو نکالا گیا سیکنڈ کو نکالا گیا لیاقت علی خان کو مارا پھر نائنٹین فیفٹی ایٹ تک جو ہماری اسٹری ہے وہ انہی کے کلونہ بنے رہے ہیں پھر ڈاریک آئے پھر ڈائٹ آگئے اس کے بعد پھر زلفکار ایلی بٹو آئے نہیں دو سال بھی نہیں کرنے پہلے دوسرے سال میں ان کا وہ شروع کر دیا تھا اس کا تخت اُلٹ کے پانسی چڑھا دیا پھر اس کے بعد خود آئے اس کے بعد پھر یہ کمپرومائزز پہ حکومتوں کو وہ دیتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بی بی کی جو پہلی گورنمنٹ کی اس کو تین مہینے حکومت ہی نہیں دے رہے تھے ان سے باقیدہ کنڈیشنز لیے ہیں کہ یہ کرو گے یہ نہیں کرو گے اس کے بعد پھر نواز شریف کے ساتھ پھر ڈارے کھود آئے ہیں پھر یہ کرتے ہیں اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلافے ہمارا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوج نہیں ہے فوج پاکستان کا ایک محکم آئے میں سمجھتا ہوں ادارے کے بھی اگر ڈیفینیشن پر ہم جائیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے رزوان صاحب نے کہا کہ پنجاب جو ہے اعلان کے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کی بڑی موثر لیڈرشپ نواز شریف کی شکل میں ہاں وہ یہ ایک فی ڈیفرنٹ ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اور وہ یہ میرے خال میں کوئی ڈیکی چوپے بات نہیں ہے کہ فوج اور عدلیہ نہیں کیا ہے عدلیہ نے اس لیے کیا ہے کہ فوج کے کہنے پہ کیا ہے اس وقت بھی پنجاب کو یہ ووش نہیں آرہا ہے کہ یہ جو چھوٹے صوبے کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس وقت دیکھیں میں ساری میبان لیکن چونکہ وہ گفتگو کہ اس میں ہم کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پنجاب جو پختونخواہ کی لیڈرشپ ہے جس میں مولانا فلیر امان ہے جس میں اسفندیار ہے نہ کسی پہ کوئی اعتصاب کا کیس ہے نہ کوئی جیل کے اندر ہے اس طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس پہ کوئی اس قسم کی کیسز نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہا گیا ہے وہ نکلے ہیں آئین اور قانون کی سپرمیسی کے لیے لیکن دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو سندھ اور پنجاب کی لیڈرشپ کو تو انہوں نے سید سید کا مدبہ اوک کیا ہوا ہے تو پنجاب کو ابھی تک یہ ذہن میں یہ سوچ نہیں آ رہا ہے دیکھیں آنا چاہیے تھا اصولی طور پر کیونکہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر نواز شریف کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوا نہ صرف نواز شریف کی ذات کی بات ہے بلکہ جو پوری کی پوری جماعت کے ساتھ جس طرح نہ صرف اب جماعت کی بات ہے بلکہ پوری کی پوری پنجابی عوام کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ کس طرح منڈیٹ میں ایک طرح سے ان کا منڈیٹ کھویا گیا ہے چین آ گیا ہے اس ساری صورتحال میں پنجاب کو اٹھنا چاہیے تھا ولی خان صاحب جو ایک بات کہتے تھے کہ پاکستان کے مسائل تب صدریں گے جب پنجاب جاگے گا تو مجھے توکو تھی کہ چونکہ میرا بھی تعلق پنجاب سے ہے مجھے توکو تھی کہ میرا پنجاب شاید کو جاگے گا تھوڑی بہت ان کے جاگنے کی ہوش میں آنے کی کوئی تھوڑی تھوڑی ہمیں رمک بھی نظر آئی مگر پریکٹیکلی ایسا نہ ہوا پریکٹیکلی ایسا نہ ہوا کہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ پنجابی اس طرح عوام جو ہے پنجابی عوام یا ایون پنجابی لیڈرشپ اس طرح باہر نہیں نکلی پنجاب کے ایک اور ٹھیکے دار ہیں یہ پرویزلائی فکی فیملی زہرالائی کی فیملی ان کے باپ تو وہ بجائے کہ وہ ساتھ اٹھیں وہ تو ہمیشہ کی طرح وہ جیسے ہوتا ہے نا بروکر کی حیثیت سے سامنے آگئے تو اگر چلیے وہ بھی بروکر کی حیثیت سے سامنے آئے جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے یعنی جید میں نہیں ہیں جو قائد ہے شباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف شباز شریف کی بھی گول مول باتیں نہیں نواز شریف کی واضح باتیں نہیں مگر وہ بے باس ہیں اس وقت صحت ان کی صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی اور بہت خوفناک شکنجہ بھی ان پر قصہ ہوا ہے دونوں چیزیں لیکن اس کے باوجود میں کوئی ایکسکیوز نہیں سمجھتا عوام کو اور مسلم لیگ نواز کی جو باقی لیڈرشپ ہے جو باقی ان کے صاحب کا کیبنٹ کے لوگ ہیں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں وہ سب کے سب مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے ٹھیک ہے اور نہ صرف خود کھڑے ہوتے وہ ملینز ان ملینز لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اٹ لیسٹ یہ احساس تو ہوتا فوج کو کہ بھئی اب ہمیں اپنی بیرکوں میں جانا ہے اب ہمیں ہر چیز کو کنٹرول نہیں کرنا اگر وہ بے شک نہ کرتے یہ احساس پوری طور پر مگر ان کے لا شور میں تو یہ بات جاتی کہ اب یہ بدل گیا ہے پنجاب جاگ گیا ہے مگر وہ بات نہیں ہوئی انفرچنلی اس میں مولانا کی نقامی نہیں ہے اس میں نقامی اس لیڈرشپ کی یا پنجاب کی کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے سامنے نہیں آئے یہ ایک شرم کی بات ہے ان کے لیے لیکن مولانا نے اب یہ اتنا بڑا کام کیا اس سے ان کو بھی فائدہ ہو گیا اچھا ایک اور میں انگل یہاں پہ تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک لبرل فورسز تھی پاکستان کی اب وہ یہ گورنمنٹ جو ہے عمران گورنمنٹ یہ قائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مولانا جو ہیں یہ تو تالبان ہیں یہ تالبان لا رہے ہیں افغانستان سے لیکن لبرل قوتیں برحال مولانا کو جب یہ سپورٹ کرتی ہیں تو بہت سے لبرل لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو شرم ہنی چاہیے کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں مولانا تو مولانا ہے مولوی آدمی ہے آپ ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مولانا جو بات کرتے ہیں وہ اصولی بات کر رہے ہیں اس میں لبرل مذہبی شیعہ سنی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ مولانا یہ مسئلہ اٹھاتے ہی نہیں ہے وہ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹوشن کی یعنی ایک میں ایک شخص کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل رحمان کو ابھی تک انہوں نے اس کو مذہبی بات بنایا ہی نہیں ہے وہ پیور اور پیور کانسٹیٹوشن کی بات کر رہے ہیں تو بھئی ہمیں تو ان کو خراجے تحسین پیش کرنا چاہیے تو میرا مطلب پنجاب برحال ابھی فیل ہوا ہے مولانا کے ساتھ کھڑے ہونے مولانا کامیاب ہوئے ہیں وہ پنجاب کو بھی اس کا حق دینے میں آگے آگے ہیں سندھ کو بھی اس کا حق دینے کے آگے آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مولانا کو خراجے تحسین پیش کرنا چاہیے صاحب ایک چیز ہم اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالے دیکھیں آپ مولانا مفتوی عمود صاحب جو کے حالد صاحب تھے وہ امیشہ سے جو ترقی پسند یا لیفٹ کی تھی آوامینیسٹر پارٹی کے ساتھ ان کا امیشہ اتحاد رہا ہے نیب کے ساتھ ایکسٹریم لیفٹ کی پارٹی تھی یہاں پہ جو الائنس تھا پہتون خوام ہے جب وہ چیز منسٹر تھے انہی کے اس سے بنے انہی کے جب بلوچستان میں وہ آئے اسی پہ اس نے ایزا پروٹیسٹ جو ہے ریزائن کر دیا تھا اس کے بعد جب سے مولانا فضل عمان صاحب آئے ہیں اتفاقا یہ میرے جیل کے ساتھی بھی ہے جب بلکو ینگ تھے ستائی ستائی سال کے ہم تو خیر بہت ینگ تھے جب یہ ایم آر ڈی کی مومنٹ شروع ہوئی ہے اور جب یہ سارے اس میں تو اس کا ہمیشہ سے جو ہیں یہ جمہوری قوتوں کے ساتھ اس کا اعلانس لے رہا ہے اچھا پھر بی بی کو اس وقت یہ تھا عورت کی حکمرانی وہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو چلا رہا تھا جو ریلیجس ایکسٹریمس پارٹیز تھی ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں تھی مولانا فضل عمان اس وقت آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں اور انہوں نے باقیدہ الائنس کیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا الائنس تھا سیٹوں پہ خاص کر پختونقواہ میں اتفاق ہماری جو رائیڈنگ تھی اس میں صوبائی اسمبلی میں ان کا تھا قومی میں پیپلز پارٹی کے تھا ہم نے اوٹ کیے اس کو تو وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ چلا رہا ہے اب ایک پروپیگنڈا اس کے اگینسٹ جو چلا رہے ہیں یا اس کے کریکٹریس سیسنیشن کے لیے تو وہ بڑے موڈریٹ ایک قسم کے انسان رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ میں دیکھیں تو اگر اس پہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کسی لیکن میرے خال میں وہ عمران کے ساتھ نہیں گئے اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے تو یہ ان کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک تو اس کے کہ وہ بڑا موڈریٹ قسم کا وہ ہے پھر آپ اگر کمپیریزن کر لیں جو پاکستان میں مدرسے ہیں تو اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو مولانا صاحب کے جو فالورز ہیں یا جو ان کے ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ کو بالکل یہ نہیں لگے گا کہ یہ کسی مدرسے کے بالکل وہ ایکسٹریمیس یا وہ فینیٹک قسم کے لوگ ہیں وہ مزاگ بھی کرتے ہیں بات بھی سنتے ہیں آپ کے ساتھ وہ بڑا معذب سٹائر تھے اور پھر یہ جو درنا جو مارچ ہے ان کا دیکھیں انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ اتنے ڈسٹیپلن پارٹی میرے خال میں پاکستان میں اس وقت ہم نے جتنی بھی مومنٹ سامنے جو چالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آج تک کوئی نہیں ہوئی رضوان صاحب میں تھوڑی سی اس کے بات کو پڑھاؤں گا طائر صاحب کی پنجاب پنجاب کے پاس ایک عام رائے یہ ہے بلکہ میرے خال میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو موقع پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے اگر یہ ضائع ہو گیا اگر یہ ڈیفیوز ہو گیا ہے یہ جو مومنٹم مولانا صاحب نے گین کیا ہے کہ وہی پاکستان میں سیویلین بالہ دستی ہو جیسے طائر صاحب نے کہا کہ اگر پنجاب کے اسی چوراسی ان کے ایم ای نیزے اگر ہزار ہزار لوگ بھی لے آتے تو اسی ہزار لوگ وہ لا سکتے تھے اور نقشہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا تو وہ میرے خال میں جو میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے وہ ڈائی تین سو لوگ ان کے آئے ہیں اس میں سارے اس میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیوں کیا ان کو سمجھ نہیں ہے یا ان کو یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ بالہ دستی ہو اس کی ہسٹوریکل یا سیکلوجیکل چیزیں بھی لوگوں نے کتابیں تک لکھنا رہی ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ایشو کیا ہے میرا خیال ہے پنجاب ہسٹوریکلی اپنی ایکسپیکٹیشنز پہ لیو کر رہا وہ جو ہے نا جو اس سے ایکسپیکٹیڈ تھا نا وہ ویسے ہی بیئیو کر رہا یا ہزاروں سال سے ایسے بیئیو کر رہے ہیں آج مولانا کی وجہ سے بیئیو نہیں کر رہے ہیں آج کے کونٹیکس میں بات کریں تو جہاں پنجاب میں ایک آخرے کار ایک نواز شریف نے ریزسٹنس دکھانے کا فیصلہ کر ہی لیا تو اس کے ساتھ ایک شباز شریف بھی ہے اس کو آپ کہا وہ صاحب ہیں کہ نواز شریف تو ہسپٹل میں تھے انہوں نے بندے باہر لانے تھے انہوں نے موبیلائزیشن کرنی تھی لیکن وہ اور ان کے وہ جو دو تین بندے جو خرم دستگیر اور خاجہ سے ساتھ ہوتے ہیں وہ آبیسلی ان کی زیادہ فوکس زیادہ زور اس بات پہ تھا کہ کسی طرح نواز شریف کو باہر بھیج دیں مولانا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے ان کو زیادہ غرض نہیں تھی ان کو زیادہ غرض اس بات سے تھی کہ کسی طرح نواز شریف کو باہر بھیج دیں اور پھر نواز شریف کو یہ بھی کہیں کہ مریم کو بھی ساتھ ہی لے جائے تاکہ یہ ٹینشن ہی ہم سے ختم ہو جائے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا جو نواز شریف ہمیں پبلیکلی بھی صرف پبلیکلی ایک فیس سیونگ کی حد تک کہہ رہا ہے وہ بھی ٹینشن ہوا رہے ہیں یہ دیکھ لیا آپ نے شباز شریف کو یہ مولانا کے کنٹینر پہ آیا تھا دو منٹ کی تقریر کیا اس کے بعد مولانا نے اسے فان کیا تو جیلم سے آگے نکل گیا تھا اس کے کہا بھئی کل اے پی سی کی میٹنگ تھی آپ اسلاموں نے کہا تھا میں تم لاہور جا رہا ہوں تو بات یہ ہے یہ کرنے کی کہ اب نواز شریف نے تو یہ ڈسین اب بہت ہی کلیر لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سٹانس لینے کا ڈسین کر لیا ہے اور پنجاب کے پاس ایک آخر میں اپنی ریپیٹیشن سیلویج کرنے کے لیے ایک بندہ نظر آ رہا تھا کہ جسے ہم پنجابی بھی کہہ سکتے یا دیکھو باقی ساری باتیں بھول جو یہ نواز شریف تو ہے نا لیکن وہ نہیں موقع نشباز شریف ہمیں یہ بھی کہنے کا موقع نہیں دے رہا تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ مولانا کے کانٹیکس میں بات کریں تو مولانا ان پر ڈیپینڈ کر بھی نہیں رہے تھے ان کی نہ کوئی فائر پاور ہے نہ کوئی سٹریٹ پاور ہے ان کی بیلٹ باکس کی پاور ہے نواز شریف اور پی ایم ایل این کی وہ ہمیشہ شو ہو جاتی ہے لیکن ان کی اگر آپ سٹریٹ پاور کہیں تو جب یہ نواز شریف آپ کو یاد ہے کہ جب ایک دفعہ آئے تھے جدہ سے آنے کی کوشش کی میں واپس ہو گئے تو اس وقت موبیلائزیشن بھی بڑی کر دی تھی لیکن ان کے بندے اندر سے ہی اس ریزیسٹنس کے بیانی وہ نیریٹیف پہ نہیں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ مطلب میں آپ زیادہ ایکسپین کر کے بات کروں تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی فورسز ہیں ان کے نیریٹیف کے قریب ہوتے ہیں نہیں لیکن تو موبیلائزیشن نہیں کر پائے تھے اس وقت بھی دو سو بندے بھی نہیں تھے میں اس وقت لاہور میں ہی تھا تو یہ نہیں کرتے ہیں اسٹا کا کام لیکن نواز شریف نے اب چونکہ آپ کو پتا ہے نواز شریف نے اپنا خط لے کے لے کے تو پبلک کر دیا تھا پبلک کرنے کا مقصد کیا تھا پبلک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پنجاب کو یہ دکھانا دیکھو میں اسٹانس پر کھڑا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اب اگر کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں نے اپنا اپنا کہہ دیا ہے کہ میری ڈائریکشنز یہ ہیں لیکن وہ نہیں کیا ہونا لیکن طہر صاحب جیسے رزوان صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ جو ایک مومنٹ بنی ہے اور مولانا صاحب نے بہت بڑا رسک لیا ایک لحاظ سے کہ وہ بالکل سامنے آگئے اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان پر ریلائی نہیں کر رہے تھے جو لوگوں کو لانے کے کیونکہ اس کے پاس اچھا خاصہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور بار بار کیا بھی رہے تھے وہ مورل سپورٹ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ میرے خیال میں شہباز شریف کی شکل میں ان کو اس طرح نہیں ملی مورل بھی نہیں ملی شہباز شریف کی شکل میں اور میرے خیال میں اس کے پارٹی کے کئی رینماوں نے کل کے ازار بھی کیا ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہو ہاں ابھی پاکستانی میڈیا یہ بھی ریپورٹ کا پیپلز پارٹی اب پیپلز پارٹی بلاول آئے اس نے دو آدار تقریر کی اچھی تھی بری تھی وہ اپنی جگہ پہ لیکن پیپلز پارٹی جو وہ کر رہے ہیں اگر مگر کی جو سیاست وہ کر رہے ہیں مسلمی کا تو بلکو کلیر ہے میاں صاحب جن کے بیمار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مریم جوتی وہ اس کو اس لیے اندر کیا گیا تھا کہ وہ اس نے بہت بڑے بڑے اگر شاید وہ باہر ہوتی اور وہ ٹیمپو ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نقشہ ڈیفرنٹ ہوتا یا ہو سکتا ہے فیوچر میں کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں بلاول آئے ہیں بلاول نے کیا ہے دو ڈائی تین چار سو جتنے بھی وہ آئے ہیں راستے میں انہوں نے ایک دو جگہ پہ وہ کیے ہیں اب وہ کل جو اس نے کہا ہے ورکروں سے کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ ڈیسیجن لوگ جلسوں میں نہیں لیتے نہ جلسوں میں یہ اچھا پھر بعد میں خوابر آئی کہ نہیں کارکنوں نے کہا کہ آپ کی اپنی سٹینٹ اتنی ہے کہ آپ حکومت گرا سکتے ہیں تو آپ کو کسی کے کندے پہ بیٹھنے کی یا کسی کو بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی اس سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ بیشمار ان کے قربانیاں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس ملک میں جمہوریت اگر آٹھ ٹوٹی پوٹی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہیں بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے شہید بھٹوں سے لے کے بے نظیر تک لیکن اس وقت کوئی جو اگر مگر کی سیاست کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری رہی ہے اس پہ تو ہم بات بلا شباز نہیں کر رہے ہیں آج جو ان کا کردار ہے وہ اتنا ہی مایوس کند ہے جتنا شہد شباز شریف کا کردار ہے پنجاب آپ نے ذکر کیا کہ اگر مریم نواز سٹیج پر ہوتی اور اگر مریم نواز کی کال جاتی تو ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے پنجابی ہو سکتے تھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں چونکہ مریم اس وقت وہ کرزما بھی رکھتی ہیں اور لوگ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے مریم کو تو وہ راستہ نہیں ملنا تھا اور باقی جو پجاب کی جو لیڈرشپ ہے انہی کی پارٹی کی وہ ساری پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی طرح یہ بھی اپنے فیس سیونگ میں لگے ہوئے ہیں پارٹی والے بھی پیپس پارٹی والوں کو یہ جو ابھی حالیہ دو ایک سالوں میں ہم نے دیکھا وہ صرف یہ دیکھا کہ کسی قسم کی بیان بازی کے لیے انہوں نے بلاول کو رکھا ہوا ہے اور بلاول کی بیان بازی بھی بلاول ینگ ہونے کے بعد کافی ہوشار اور شلاک بچہ ہو چکا ہے اس کی بھی بیان بازی مریم کی طرح والی بیان بازی نہیں ہوتی ہے کہ مریم کی بیان بازی کے ساتھ تو لوگ جڑے ہوتے ہیں اس کی بیان بازی بھی جیسے وہ ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے نا کہ وہ اپنا گنگلوں تو وہ جرہ نا اٹھوں وہ چاڑنا والا تو وہ یہی ہے کہ وہ گنگلوں سے جاڑنے والی بات ہے کہ وہ بات کر دیتا ہے لیکن پیچھے کوئی سبسٹینس پیچھے پارٹی ایک تو یہ کھڑی بھی نہیں ہوتی اور اس کی بھی خواہش نہیں ہوتی بلاول کی بھی جو اب تک ہم نے اب صرف کی ہے بس وہ اپنی پریزنس دیتا ہے نہیں لیکن آپ جب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ زرداری سوک جیل میں بین جیل میں سخت حالات میں ان کو وہ فیسلیٹیز وغیرہ کچھ نہیں مل رہی ہے تو ایسے میں وہ کیا چاہتے ہیں بلکہ ان کو تو زیادہ سر ریاکٹیو ہونا چاہیے نا میں وہی کہہ رہا ہوں نا اگر تو اس کی کیا وجہ سمجھ سکتے ہیں وہ بجائے زیادہ ریاکٹیو ہونے جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر ڈیل میں لگے ہوئے ہیں نہیں تو کیا اور ڈیل میں ان کو کیا ملے گا اچھا ڈیل میں شاید ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کوئی مہنہ ڈیر مہنہ پہلے ہی شیغ رشید نے کہا تھا کہ یہ جو یہ بڑے کمینے لوگ اس طرح زبان اس نے پڑتی تھی یہ شباز شریف اور نواز شریف ان سے کچھ نہیں ملے گا ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیل جو ہو رہی ہے ان کی وہ کافی لمبی اب ہو چکی ہے ہو جانی چاہیے تھی وہ یہی توکو کر رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے فیس سیونگ ہو جائے گی زرداری صاحب نکل جائیں گے اور جو کچھ اور لیڈر چند اور بھی کچھ لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے ان کی بھی ہو جائے گی تو بزدلی کا مظاہرہ ہے بنیادی طور پر اور اس بزدلی کا نقصان ہی ہوگا پیپلز پارٹی کو چونکہ پیپلز پارٹی سے اس طرح کی بزدلی میں توکو نہیں مجھے تھی طاہر صاحب نے شیخ رشید کی بات کی تو بونگی ایسا آدمی ہے جو بھی اس کے موں میں آتا ہے وہ نہیں ہوتا اس میں کوئی ایسی چیز لیکن جو انہوں نے دوسری بات کی جب آپ علات کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات بلکل کلیر ہے کہ پیپلز پارٹی بڑے ڈیفینسیو پہ کہل رہی ہے اگر یہ اس بار بھی کوئی کمپرومائز کر لیتی ہے لیکن مولانا فضر امان صاحب نے تو ایک چیز بیچ میں لے آئے بڑے بہادری سے وہ آگئے انہوں نے ایک جو کہ بہتر سال سے ایک چیز ہو رہی تھی وہ سامنے لے آئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اگر ساتھ کھڑی ہو جاتی تو یہ امیشہ کیلئے بڑے آسانی سے یہ آئین میں ترمیم کر سکتے تھے یہ ایسی چیزیں لا سکتے تھے کہ آئندہ فوج کا عمل دخل نہ ہوتا عدلیہ کا اس قسم کا کوئی رول نہ ہوتا تو اگر یہ اس قسم کی یہ دونوں بڑی پارٹی ہے کیونکہ کل اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان دونوں پارٹیوں نے وہ کرنا ہے سن میں ابھی بھی ان کی ہے پنجاب میں مسلم لیگ کی مجورٹی ہے مولانا فضلرمان صاحب کے تو چند سیٹیں ہیں بیس پچیس تیس یا جو بھی ہے دو چار اگر وہ زیادہ بھی لے لے تو اس کا مدہ ہے مولانا فضلرمان ان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ وہ مدیس است اور گواچوس کے کیا میں اسمان صاحب میں آپ کو جلدی سے بات لمبی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے اس کے دو حصے کر کے بتانے کی کوشش کروں پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو میں کوئی ایڈوکیٹ یا انفارم نہیں کر سکتا آپ پریکٹیکلی سارا کچھ ان میں رہے ہیں دیکھا ہے بہت کچھ دیکھا تو میں اس پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوں ایک ذلفکار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بعد اور بینظیر کی اسینشن کے ساتھ ختم ہوئی تھی دوسری بینظیر کی اسینشن کے ساتھ شروع ہوئی نام پیپلز پارٹی تھا لیکن وہ بینظیر کی اپنی بنائی ہوئی پیٹیکل فورس تھی وہ چلی جب تک بینظیر کی اسیسینشن نہیں ہوئی بینظیر کی اسیسینشن کے بعد آصف زرداری کی پیپلز پارٹی آئی اب نام اسی کا بھی پیپلز پارٹی ہے لیکن ایک ڈیفرنٹ پارٹی تھی ڈیفرنٹ پارٹی تھی یہ پارٹی ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کامپنی ہے یہ اس نے جو بینظیر اور ذلفکار علی بھٹو کی طرح انہوں نے پبلک کی بات یا پبلک کیا پلیئر بننے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے ایک ایک بہت ہی لیمیٹڈ گروپ کا ایک پلیئر بنے ہیں وہ اور اس گروپ کو وہ زیادہ سے زیادہ بارگیننگ پوزیشن میں لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ ان کی پارٹی ہے اب لوگوں کو جب بلاول نے آنے آیا پالٹکس میں لوگوں کو امید تھی بلکہ کیریوستی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ بلاول اب اس پارٹی کو اب واپس پبلک پلیئر بنانا چاہ رہا ہے ماں کی طرح کہ باپ کی طرح وہ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کامپنی ہی بنانا چاہ رہا تو وہ پتا چلا کہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کامپنی ہی پرانا چاہ رہا ہے اور باپ کے نیریٹیو پہ ہی کھڑا ہے اب یہ بھی تو میں جہاں تک چند لفظوں میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی کہانی ہے اس کی تاریخ بہت بڑی ہے ریزیسٹنس بہت ہے جنوائن پلیٹیکل مومنٹ تھی ہے لیکن وہ سب کچھ پاسٹ ہے دن اور بریڈ وہ ختم ہو گیا اب ہم اس پارٹی کی بات کریں جو پیپلز پارٹی کے نام پہ چند لوگ کٹھے ہوئے اب دوسری بات کر لیں کہ ان کا فوج کے ساتھ یا ریزیسٹنس کا جو ریلیشن ہے دیکھیں فوج کا جو ایک اس پلیٹیکل ڈسکورس میں جو وہ تھا نا وہ ففٹی ون سے ہی بڑا کلیر تھا انہوں نے یہ سٹیٹ آف پاکستان پروجیکٹ ایک بنایا ہے اس کو آہستہ 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 پھر اس کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ میں بدلا ہے پھر اس سیکیورٹی سٹیٹ کو وہ انہوں نے لیڈ کرنا شروع کیا ہے اور اب کتنے بھی تمام انسٹیٹیشن جاتے ہیں آپ نے بات کے شروع میں کہا تھا کہ لیجسلیچر باقی سارے جتنے بھی کانسٹیٹیشنل پلر ہوتے ہیں وہ ساروں کو انہوں نے بہت سسٹیمیٹیکلی اپنی برانچز بنا لیا اب مولانا کیا مانگ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ رول بیک ہو مولانا یہ کہہ رہے ہیں اور آئین کی طرف جائے آئین میں تو یہ سارا کچھ نہیں لکھا ہوا آئین تو کچھ اور کہہ رہا ہے جو پاکستان ہے وہ کچھ اور ہے اب اس چیز میں ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے کیا مولانا جو ہیں وہ اگر وہ فرس کر جنوائنلی بات کر بھی رہے ہیں تو کیا وہ اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں پنجاب شامل نہ ہو جس میں باقی ساری میں ایک بات کو اپریسے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ صرف بلوچستان اور خیبر پختونخواہ اس پلٹیکل مومنٹ میں ہیں کہ ان کے ساتھ جنوائنلی جو سٹیج پہ لوگ کھڑے نا وہ اچک زیو ارس فندی آ رہے ہیں یہ بلکل یہ تقریر کر کے اس کے بعد مولانا نے چاہت پیچھے دیکھا ہو گا تو یہ نہیں موجود تھے سٹیج پہ یہ پچھلی سیڈیوں سے نکل کے چلے گئے تھے تو یہ تقریر کرنے آئے تھے پیپلز پارٹی سے آپ ایکسپیکٹ بالکل نہ کریں میوسی ہوگی آئندہ بھی اس سے یہ ان کا صرف اتنا ہی اب ایک concern رہ گیا ہے کہ مولانا جو جو پلٹیکل سپیس create کروا دی ہے اس سپیس میں سے یہ اپنے لیے جو چھوڑاؤ کی کیفیت ہے جو اپنی جان چھٹانے کی وہ کیفیت ہے وہ اگر کچھ حاصل کرسکیں تو یہ ان کے لیے ایز پارٹی بہت بڑا گین ہوگا یہ that's all they want جو میں سمجھتا ہوں دوسرا پی ایم ایل این وہ پنجاب میں ایک جانوائن پلٹیکل فورس ہے لیکن اس میں اب یہ چیز وہاں پر بات آگئی ہے اس ہیڈ پر بات آگئی ہے کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اس کو مریم نے لے کے چلنا ہے کہ وہ چاچا جی جو کہتے رہیں گے انہی کی بات چلنی ہے پارٹی کے جو سٹالوارٹس ہیں جو پنجاب میں سسٹم چلتا ہے خالی وہ لیڈر کو کابو نہیں کرتے خالی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتا پنجاب میں پارٹی کی جتنی بھی کیڈر ہے اس سارے کو سارے کو کنورٹ ہوتا ہے وہ اب اس مریم کو اگر پنجاب میں کپنٹیکل فورس بننا ہے تو اسے اس پارٹی سے بے نظیر کی طرح ڈیسیسیٹ کرنا پڑے گا اور ایک نئی بے شک اس کا نام پی ایم ایل این ہو لیکن ایک نئی پارٹی بنانے پڑے گی جس طرح انہوں نے انکل سے جیسے بے نظیر نے نئی پارٹی بنائی تھی جیسے زرزاری نے پھر نئی پارٹی بنائی تو مریم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا یہ چاچے کے ساتھ والی کہانی اب ختم ہو گئی ہے اب میرا خیال ہے آپ آپ کا سوال میں یہ بھی تھا کہ اس ساری مومنٹ کا پروگنوسس کیا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں جتنی سپیس مولانا کریئٹ کر چکے ہیں پلٹیکل نیریٹیو کی سپیس ہے یہ صرف میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جنوائن کونسٹیٹویشنل گارنٹیز ہیں جو کوئی فوج پروائیڈ کر رہی ہیں ایک اور بات ہے کہ فوج ہو سکتا ہے مولانا کے دھکے سے فوج اتنی ویک ہو جائے کہ فوج کبھی اس بات پہ بھی سوٹ لے کہ اس کوئی لوگ کی دلالی میں سوائے موں کالا کرنے کے وہ کچھ نہیں ملتا یہ بھی پوسیبلیٹی ہے لیکن ٹائم ویل ٹیل کے کس طرف چیزیں جاتے ہیں طاہر صاحب جیسے رزوان صاحب کہہ رہے ہیں کیا فوج کو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت ہو چکا اس میں دیکھیں عمران کو لانے میں یا جو بھی سارے عرکتیں جو کرتے رہے ہیں جو ساری کرتوتیں پرانی اس میں سب سے جو بڑی کیجولٹی ہوئی ہے وہ فوج کی ہوئی ہے فوج کا جو ایمیج ہے فوج کی جو ڈگنیٹی ہے فوج کا وہ ہے فوج ایک ایک میں سمجھتا ہوں افسوس ہوتا ہے جب آپ بار بار ان کا نام لیتے ہو ہر چیز میں جو بھی آپ رسی پکڑتے ہو تو وہ ان کے کرسی کے نیچے وہ جا کے وہ ادھر لگتے ہیں چاہے جو بھی وہ ہے پاکستان کی بات کرنے ہیں تو آپ انڈریکٹلی فوج کی ہی یہ اس وجہ سے پرابلم ہیں یہ اب یہ جو ساری چیزیں ہو گئی ہیں بڑی یہ disappointment ہوتی ہے لیکن being a worker کیونکہ ہم یہ سیازی worker رہے ہیں یا human rights کے لئے جب ہم کرتے رہیں worker نیچے کچھ اور سوچتا ہوتا ہے تو اگر یہ پارٹیاں اس قسم کی اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پھر بھی یہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے تو میرے خیال میں ان کی غلطی ہے بی بی اگر وہ بغاوت نہ کرتی اس پارٹی سے جو کہ establishment کے پارٹی بن گئی تھی تو بی بی اگر اس پارٹی کا نام نشان نہیں ہوتا وہ یہی ہوتی جو کہ آج حداری صاحب نے جو compromise کی اس کی وجہ سے ہوئی ہے مسلم لیگ کا جو عام worker آپ ان کے اگر sentiments دیکھیں وہ وہی ہے جو کہ باغیانہ ہے باغیانہ اس لحاظ سے کہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بس بہت ہو چکا اور اب یہ جو ہے عوام کو ان کی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے ہاں ایک جنرل اب جو عام worker جیسے ہم لبرل میں شمار ہوتے ہیں لوگ چونکہ ایک struggle ہے ہماری تو میرے خیال میں اگر مولانا صاحب ہمیں accept کریں تو ہمارے لئے تو وہی جگہ کیونکہ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں کہ یار اس ملک میں عین کی بالدستی ہونی چاہیے میں تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو جائن کروں گا اگر وہ اس بات پر ٹھکے رہتے ہیں اور وہ اس بات پر رہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں فوج کی نہیں یہ ملک عوام کا ہے عوام کی کمرانی ہونی چاہیے یہ بہت نہیں ہو چکا یا کیا یہ جو فوجی یہ ہماری باتیں سنتے ہیں ہماری ساری لوگ کے باتیں سنتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بالکل اگر وہ ملک کا بھی نہ سوچیں جو آپ نے اہم نکتہ اٹھایا اپنے بارے میں بھی سوچیں تو 58 سے particularly اب تک جہاں ملک کے ساتھ بہت کچھ ظلم ہو رہا ہے وہاں فوج کے انسٹیٹویشن کے ساتھ بھی شدید ظلم ہو رہا ہے آپ 58 کے ماشاءاللہ کے 71 کا بنگلہ دیش بننا اور پھر اب جو بلوچستان کی حالت ہے خیبر پختونخواہ کی جو حالت ہے اور ایون کراچی کی جو حالت ہے ایون پنجاب کی جو حالت ہے وہ سب نہ صرف ملک کو کمزور کر رہی ہے فوج کو بھی کمزور کر رہی ہے اور فوج کا امیج بھی خراب کر رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ فوج اگر یہ نہیں سوچے گی تو وہ ملک کا جو برا حال مزید ہوگا بدکسپنی سے بہتا ہوگا ہی ہوگا ان کا اپنا حال بھی ساتھ ہی برا ہوگا یہ میٹھتا ہے صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ یہ دسکشن تو ایسی ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں ہم سے رہ بھی گئی ہیں ناظرین آج ہم نے پاکستان کی صورتحال پر بات کی جو کہ موجودہ وقت میں مولانا فضر امان صاحب کی قیادت میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان حالات اور واقعات کا احاطہ کرے جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئیں ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں امان امان ہو اس میں خوشحالی ہو اس میں جمہوریت ہو اس میں عوامی بالدستی ہو اور وہ تب قائم ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان کی فوج یہ ریالائز کرے کہ بہتر سال میں انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ غلطی پہ غلطی کرتے رہے ہیں اور ان غلطیوں کا خیمیزہ جو ہے وہ آج پورا ملک اور لوگ بگت رہے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کبھی بھی فوج کا نام اس چیز میں نہ لے نہ کبھی فوج کی بدنامی ہو لیکن وہ تب ہو سکے گی کہ جب وہ صرف اپنے پیشہ اورانہ سرگرمیوں میں ملویس ہو صرف اپنی پیشہ کی طرف ان کا توجہ ہو اور عوام کو وہ کلہ چھوڑ دے کہ وہ اپنے منوائندوں گے انتخاب کرے اپنی حکومت بنائے یہ جمہوریت ہوتی ہے عوام غلطی کریں گے ایک دفعہ کریں گے دوسری دفعہ کریں گے یہ ایک تثیر کامل ہے اور پھر اچھی قیادت ملے گی اور ملک جس طرح باقی دنیا نے ترقی کیے تو پاکستان بھی اسی طرح ترقی کرے گا یہی ہماری خواہش ہے اگلے پروگرام تک اجازے دیجئے گے اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگعا کیجئے گا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ